اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا تعرف پیش کریں گے اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا تھا اور سورہ فاتحہ کا ہم نے تعرف بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج ہم سورہ بقرہ کے مطالعہ کا آغاز کریں گے سورہ بقرہ کے سلسلے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے جس میں دو سو چھاسی آیات اور چالیس رکو ہیں اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ علف لا میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل امین میرے پاس آئے اور اس کے بعد ایک اور فرشتہ میرے پاس آیا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا ہے اور وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مخاطب ہوا اور کہا کہ میں آپ کو روشنیوں اور جگمگاتی صورتوں کی صورتوں کے بارے میں بتانے آیا ہوں اور یہ کہ یہ نور ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ کی طرف سے ایسی رحمت ہے کہ جس کے مطالعے سے جس کو یاد کرنے سے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبولیت بخشتا ہے مسلم کی ایک حدیث میں آیا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو صورتیں ہیں یہ جگمگاتی صورتیں ہیں یہ جگمگاتی صورتیں ہیں اور ان کا پڑھنا اور ان کو یاد کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنے سے یہ قیامت کے دل یہ صورتیں صورتیں اللہ کے سامنے بادلوں کی طرح نازل ہوں گی سائیبان کی طرح آئیں گی اور پرندوں کے ٹکڑیوں کی طرح دو سائیبانوں دو بادلوں اور دو پرندوں کے ٹکڑیوں کے طرح سے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گی ایک اور حدیث میں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے ایمان کے ساتھ سمجھ کے ساتھ تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں لبیت وہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے اور عرب میں جب اوقاز کا میلہ لگتا تھا تو اس میں شیر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے ساری دنیا سے سارے عرب سے شورہ جمع ہوتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ قریش کی زمان شیر و شاعری کے لیے یہ عالم تھا کہ بچے بچے کی زمان پر شیر خود بخود جاری ہو جاتا تھا یعنی اتنی شاعری کی اس وقت اہمیت تھی اور لبیت جو اوقاز کے میلے میں ان کو شمسل شورا یا جو شاعروں کا بادشاہ کا خطاب ملا اور ان کے جو کلام تھا اس کو خانہ کعبہ میں جا کے لٹکایا گیا تو انہوں نے شاعری ترک کر دی اور لوگوں نے پوچھا کہ لبیت آپ نے شاعری کیوں ترک کی تو وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے نزول کے بعد سورہ بقرہ کے نزول کے بعد شاعری کا کیا مقام رہ گیا ہے اس سورہ کا آغاز حروف مقتیات سے ہوتا ہے الف لام میم الف لام میم کے لیے ان کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہیں قرآن نے بھی اس کی تشریح نہیں کی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الف اور لام اور میم یہ تین الفاظ تین جو الفاظ ہیں ان کی جو سواب ہے پڑھنے کا ایک ایک آیت کے برابر ہے تو یہ جو سورہ ہے اس کا جو نفس مضمون ہے جیسے سورہ فاتحہ کے جیسے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں اپنے بندے کے لیے تمام تمام زندگی کے لیے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کی صورت میں اس کو نازل کر دیا تو بظاہر تو سورہ فاتحہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے لیکن وہ پورے قرآن کا اہاتہ کرتی ہے اور اس میں ایمان بللہ کی طرف اللہ کے اوپر ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اللہ کا بندہ اپنے مالک سے طلب کرتا ہے ہدایت کی اور رہنمائی حاصل کرتا ہے اور یہ کمٹ کرتا ہے کہ میں اے مالک تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی بندگی کروں گا تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا اور نہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کروں گا جو گمراہ ہوئے یا جن کے اوپر تیرا غزب نازل ہوا یہ سورہ بقرہ ہے جو دو سو چھاسی آیات پر مشتمل ہے یہ قرآن کی امود بھی کہا گیا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ کے اوپر ایمان کی دعوت دی گئی ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے اس کے اوپر اعترار کریا گیا ہے یہاں ایمان بررسالت کے اوپر جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے اور ایمان بررسالت کے لیے بتایا گیا کہ اگر تم ایمان چاہتے ہو تم اللہ سے ہدایت چاہتے ہو تم اللہ سے رہنمائی چاہتے ہو تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا اس کے علاوہ اس سورہ میں اور بھی بہت سارے احکامات ہیں جس میں خواتین کے بارے میں بھی ہے جہاں یتیموں کے بارے میں بھی ہے قتل کے بارے میں بھی ہے لیکن جو مین امپیزز ہے اس میں یہود سے بہت تفصیل سے خطاب کیا گیا ہے اور یہود کو بتایا گیا کہ ان کو اس منصب سے امامت کے اس منصب سے معذول جو کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے اور اس کے دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مومنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی امت بھی یہود کے طریقے کے اوپر چلے گی یا عیسائیوں کے طریقے کے اوپر چلے گی تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور وہ ان کی امامت کے باوجود امت وسطہ ہونے کے باوجود دنیا میں نیکی کے پرچارت ہونے کے باوجود ان کے اوپر اللہ کا جو غزب ہے وہ نازل ہوگا اور دنیا میں بھی زلیل و خوار ہوں گے اور دنیا کی زلط و خواری تو بارحال چند دنوں کی ہے لیکن ایک زلط و خواری ہے جو ہمیشہ کی پیش آنے والی ہے اور وہ ہے قیامت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو اللہ تعالی سے توفیق مانگیے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی مثالی امت کا نمونہ پیش کر سکے اور دنیا کے اپنے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے اور دنیا کے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے اکولو قوری حاضر استغراللہ لی والاکو مسائر المومنی موسیقی موسیقی